مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 28 ربیو ثانی 1443 عجیب و مطابق 3 دسمبر 2021 بانوان دین و دنیا کی درستی خطیب فزیر الشیخ عسامہ منخیات ترجمہ و آواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اقل مندوں کی بصیرتوں کو اپنی وعدی کتاب کے طریقے سے منور کیا میں اس پاکداد کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے ان اقل مندوں کے نفوس کو خاتم نبین کی سنت سے روشن کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں اللہ نے آپ کو دین اور دنیا کی درستی کے ساتھ بھیجا اور آپ کے دریئے راہ روں کے لئے راہ کے نشانات واضح کی اے اللہ درود والسلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر آپ کے پاک اہل خانہ اور صحابہ پر انہوں نے تا قیامت ان کی اچھی طرح پیروی کی اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ کا تقوی سب سے بہتر تو شاہ جسے بند اللہ تک پہنچنے والی راہ کے لئے لیتا ہے اور وہ سب سے افضل ہتیار ہے جسے انسان غلطیوں سے دور اور برائیوں اور گناہوں سے پر زندگی کے منزلیں تیہ کرنے کے لئے تیار کرتا ہے اللہ کے بندوں نیک لوگوں کی حد درجہ عارض ورگزیدہ لوگوں کے دلوں کی خواہش ان کی امید کی منزل اور ان کی دعا کا مقصد دین اور دنیا اور آخرت کا درست ہونا ہے کیونکہ اسی سے بندے کے لئے سعادت کے اسباب پورے ہوتے ہیں اور کامیابی کے عوامل اکٹھے ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی دعا میں ایک ہی دعا میں جمع کیا ہے صحیح مسلم رحمہ اللہ میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے یہ دعا تھی اے اللہ تم میرے لئے میرے دین کی درست فرما دے کہ جس میں میرے معاملات کی حفاظت ہے میرے لئے میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا جینا ہے میرے لئے میری آخرت کو درست کر دے جس میں میرا لوٹنا ہے زندگی کو میرے لئے ہر خیر میں زیادتی کا سبب بنا دے اور موت کو ہر شر سے نجات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاوں میں سے ہے جو ہر اس خیر کو شامل ہے جس کی امید بندہ اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت میں کرتا ہے دین کی درستی سے بندہ لغزش محفوظ ہوتا ہے بیرہ روی سے بجتا ہے اور گمراہی سے نجات پاتا ہے اس کا دار و مدار عقیدے کی درستی پر ہے جس میں اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہوں اس کے لئے مضبوط اقصوی ہو اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے رکھی ہو اللہ تعالیٰ کے لئے تمام قسم کے عبادت بجا لاکر اسی کے لئے بندگی استوار کی جائے اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے نفرت کی جائے کہ مبادہ بندے کی کوشش ناکام ہو جائے اور اس کا عمل رائے گا چلا جائے پھر فضائل سے آراستگی ہو اور رضائل سے دوری جس نے اپنے دین کی اصلاح اور اپنے رب کی تا سے اپنے نفس کا تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے برائیوں کا ارتکاب کر کے اور گناہوں کو انجام دے کر اپنے نفس کو دبایا پست کیا اور اسوا کیا اور ناکام و نا مراد ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا اور ناکام ہوا دین کی درستی کے عوامل میں سے یہ بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنایا جائے وہ یوں کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے آپ کے نقش قدم اور سیرت کی پیروی کی جائے آپ کے دین میں بیدات نایجات کی جائے اور آپ کے اسوا و طریقے کی مخالف سے بچا جائے اللہ سبحانہ کے اس ربانی فرمان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا فرمان ہے اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے رو کے رک جاؤ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب و اولا ہے اور اشارت ربانی ہے اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالی کی فرما برداری کی نز اللہ کا فرمان ہے سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں ان پر کوئی زوردست آفت نہ آ پڑی یا انہیں دردنا کا عذاب نہ پہنچے رہی بات دنیا کی درستی کی تو اس کی بنیاد رزق میں کشادگی ہے اور اسی میں سے اہل و اولاد کی نعمت ہے قدر و منزلت کی بلندی ہے دل کا اتمنان ہے عمر میں برکت ہے جسموں میں صحت اور عطم عطم میں عبن و عمان ہے جیسا کہ اس حدیث میں آیا ہے جسے ترمیدی اور ابن ماجہ نے سننے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے عبداللہ بن محسن عنصار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اپنی رہائش میں بخوف اور صحت مند جسم کے ساتھ صبح کریں اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لئے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے کفاف یعنی بقدر ضرورت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اس چیز پر مطمئن کر دیا جو اسے عطا کی ہے کفاف سے مراد وہ رزق ہے جو کافی ہو اور دوسروں کی محتاجگی سے بچائی وہ حلال رزق اور پاک کمائی ہے کیونکہ ناپاک کمائی اور دھوکہ دھڑی تدلیس رشوت اور یتیموں کے مال اور باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے کی تمام قسموں سے کمائے گئی حرام مال کے ساتھ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور آخرت کی درستی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ بندہ پر احسان کری اور آخرت میں اسے نیک بختوں کے زمرے میں جمع کری اور متقیوں کے مرتبے پر فائز کری جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا لیکن جو نیک بخت کی گئی وہ جنت میں لیکن جو نیک بخت کیے گئے ہیں وہ جنت میں ہوں گے یہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہی مگر جو تیرا پروردگار چاہی اب انتہا بخشش ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ان کا نامہ یا عمال ان کے دائے ہاتھوں میں دیا جائے گا اللہ تعالی نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا سو جسے اس کا نامہ یا عمال اس کے دائے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ عمال پڑھو مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے پسو ایک دل پسند زندگی میں ہوگا بلنو بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان عمال کے بدلے جو تم نے گدشت زمانے میں کی چونکہ یہ دنیا چونکہ یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہیں اور اس کا وقت محدود ہے دنیا والی اس سے یہ گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے نہ آگے اسی لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیم دعا کا اختتام اس فریاد پر ہوا کہ اللہ اس زندگی کو بھلائیوں میں مقابل آرائی کا میدان اور باقی رہنے والی نیقیوں میں منافست کی جولانگاہ بنا دی یہ اس بات کی دیلین ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عمر جتنی لمبوئی ہوگی اور ان کی زندگی جتنی دراز ہوگی ان کا خیر اتنا بڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مزداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنہ نہ کری اور موت آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کری جب تم میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور مؤمن کے اندر اس کی عمر خیر ہی بڑھاتی ہے اسے امام مسلم نے اپنے صحیح بھی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے پتا چلا کی وہ زندگی جس کی منزل مؤمن نیک قول و عمل کی پتا چلا کی وہ زندگی جس کی منزل مؤمن نیک قول و عمل کی افضائش کے ساتھ تئی کرتا ہے ایسا خیر ہے جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے اور اس کا حریص ہوتا ہے اور موت اس کے لیے فتنوں برائیوں اور گناہوں سے نجات ہیں اور وہ ان کی آفتوں سے ان کے گڑھے میں گرنے سے بج جاتا ہے خصوصا مخص وقت جب کمزوری گالب آ جائے بیماری جڑ پکڑ لے اور مددگار نایاب ہو جائے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بھی آیا ہے اور جب تو اپنے بندوں کے لیے فتنہ چاہے تو تو مجھے فتنے میں ممتلا کیے بغیر اپنے پاس بلالیں اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پیروی اور اتبا اور آپ کی کمالی اختداء کرتے ہوئے اللہ تعالی سے عجزی اور ان کے سارے کے ساتھ دین و دنیا اور آخرت کی درستی کی دعا مانگیں یہی اللہ کے ہر اس متقی بندے کی انتہائی آزو اور غایت درجہ امید ہوتی ہے جو اس سرزمین پر جیتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنے یہ بات کہہ رہا ہوں اور عدمت و جلال والی اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ کے مغفرہ طلب کرتا ہوں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو اسی نبادش و سخارت والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں رب، الہ اور معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں جو صاحب حوض مورود و مقام محمود ہیں اے اللہ تو درود السلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر اما بعد اے اللہ کے بندوں ابو العباس قرطبی ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ نے اس نبوی دعا کے عظیم مقام بلند قدر اونچی منزلت اور بلگ اثر کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے دین کی درستوی کی اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین بگڑ گیا تو انسان کی نہ دنیا درست رہ سکتی ہے نہ آخرت یہ عظیم دنیا دنیا و آخرت کی بھلائی کو سموئے ہوئی ہے اس لیے اس لیے جو بھی اس دعا کو سنیں اس پر حق ہے کہ اسے یاد کریں اور رات و دن کی گھڑیوں میں یہ دعا کریں شاید انسان کو کوئی قبولیت کی گھڑی نصیب ہو جائے اور دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز ہو جائے ان کے بعد ختم ہوئی اللہ کے بندوں یہ تمام شریف نبوی دعاوں کی شان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات اور مواقع پر ثابت ہیں یہ دعایں یہ دعایں ان تمام اسباب کو شامل ہیں جن کی مدد سے خیر حاصل کیا جاتا ہے شر کو دور کیا جاتا ہے اور مقصد تک پہنچا جاتا ہے اللہ آپ پر رحم کریں آپ ان دعاوں کو لازم پکڑنے کی کوشش کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ وہ ہر دیر یا صویر حاصل ہونے والی خیر تک پہنچانے والا کارگرر وسیلہ اور سبب ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالی نے آپ کو خیر آنام پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مؤمنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرشتے ہیں